دوستو یہ سوال تو آپ لوگوں کے دماغ میں بھی کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہوگا کہ آخر یہودی عیسائی اور مسلمانوں میں اتحاسک طور پر آپس میں کیا رشتہ ہے چونکہ وقت وقت پر آپ لوگ ان تینوں ہی دھرموں میں ایسی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جو تینوں کے تینوں ہی دھرموں میں سیم ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو ایک عام انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ہماری دنیا کے وہ تین مشہور دھرم کہ جو نہ تو اپنے نام کو ایک دوسرے سے ملانا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے زیادہ گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو ایک دوسرے کے کٹر دشمن بھی بن جاتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیسے اپنے دھرم میں بہت ساری ایک جیسی چیزوں کو ہی فالو کرتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے انہی سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہودی عیسائی اور مسلمانوں میں آپس میں اتحاسک طور پر کیا رشتہ ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی مشہور چیزیں ہیں کہ جو ان تینوں ہی دھرموں میں سمیلر پائی جاتی ہیں یعنی تینوں ہی دھرموں کو ماننے والے لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں ان سبی کو دو حصوں میں یعنی دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلے گروپ کو ابراہیمی دھرم تو دوسرے گروپ کو انڈین دھرم کے نام سے جانا جاتا ہے ابراہیمی دھرم کے گروپ میں یہودیوں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی شامل ہیں وہیں دوسری طرف انڈین دھرم بالے گروپ میں ہندویزم، بدزم اور سکزم جیسے بہت سارے دھرم شامل ہیں اور یہ سارے کے سارے وہ دھرم ہیں کہ جن کی جڑے اتحاسک طور پر کسی نہ کسی طرح سے بھارت دیش سے ملی ہوئی ہیں یعنی ان کی استھاپنا اور ان کی شروعات بھارت دیش سے ہی کی گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان سارے ہی دھرموں کو انڈین دھرم کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہودی، عیسائی اور اسلام جیسے دھرموں کو ابراہیمی دھرم کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے ابراہیم ورڈ سے ان دھرموں کا کیا رشتہ ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابراہیمی دھرم والے گروپ میں جتنے بھی دھرم شامل ہیں یہ سبی وہ دھرم ہیں کہ جن کی جڑیں اتحاسک طور پر کسی نہ کسی طرح سے پروفیٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتی ہیں وہی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو سبی ابراہیمی دھرموں میں بہت زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے ابراہیمی دھرموں کو آسمانی دھرموں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ سبی دھرم آسمانی کتابوں کو فالو کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی مشہور چیزیں ہیں جو ابراہیمی دھرموں یعنی یہودی عیسائی اور مسلمانوں میں کومن پائی جاتی ہیں تو ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز تو توحید ہے یعنی تینوں ہی دھرم کو فالو کرنے والے لوگ صرف اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے ہاں وہ بات الگ ہے کہ تینوں ہی دھرم میں خدا کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے دوسری کومن چیز پروفیٹ یعنی نبیوں کا کونسیپٹ ہے کیونکہ جس طرح سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی وقت وقت پر دنیا میں رہنے والے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے بلکل اسی طرح کا ہی نظریہ یہودی اور عیسائی بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی بہت سارے نبیوں یعنی پیغمبروں کو مانتے ہیں ان کو یہودی اور عیسائی نہیں مانتے ہیں بلکہ وہ کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں جبکہ مسلمان سارے کے سارے نبیوں کو تو مانتے ہی ہیں ساتھی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو کرسچینٹی اور یہودی دھرم کا فاؤنڈر بھی مانا جاتا ہے ان کو ایک الگ اہمیت دیتے ہیں اور ان دونوں کو نبیوں کی ان ٹاپ فائیب لسٹ میں شامل کرتے ہیں کہ جن کو اسلام کے اکارڈنگ سب سے بڑا درجہ یعنی سب سے بڑا مقام دیا گیا ہے اس کے علاوہ مسلمان سارے نبیوں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اللہ کا بیٹا یعیز جیسا کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ جو یہودی یعیسائی دھرم میں رکھا جاتا ہے تینوں ہی دھرموں کی سمیلر چیزوں میں سے ایک چیز روزہ رکھنا بھی ہے جس طرح مسلمان روزہ رکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے مگر روزہ رکھنے کا وقت اور روزہ رکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے سور یعنی پک کے گوشت کو کھانے سے بھی ان تینوں ہی دھرموں میں سختی کے ساتھ روکا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی لوگ بھی سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سور کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا اور یہی چیز عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی موجود ہے ساتھی ساتھ بت پرستی یعنی بتوں اور تصویروں کی عبادت کرنا بھی ان تینوں ہی دھرم میں منع ہے اس کے علاوہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کسی باپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے موجزے کے ذریعے سے ہوئی تھی یہ بات عیسائی اور مسلمان دونوں مانتے ہیں لیکن یہودی لوگ اس بات سے اگری نہیں کرتے ہیں حضرت مریم کے جو رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں ان کو عیسائی دھرم کے مطابق دنیا کی سب سے معزز یعنی سب سے بڑا مقام رکھنے والی عورت مانا جاتا ہے حالانکہ مسلمان بھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے معزز اور سب سے بلند مرتبے والی عورتوں میں گنتے ہیں عبادت کرنے سے پہلے جس طرح سے مسلمان وضو بنا کر اپنے آپ کو صاف سترہ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہی یہودی اور عیسائی بھی عبادت کرنے سے پہلے اپنے انداز میں اپنے آپ کو صاف سترہ کرتے ہیں عبادت کرنے والی جگہ پر جانے سے پہلے اپنے جوتے چپلوں کو اتارنا بھی ان تینوں ہی دھرموں میں ضروری سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ جس طرح سے مسلمان ہر ملنے والے کو سلام کرتے ہیں یعنی سلام کے ذریعے سے اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہی یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ایک لمبے وقت سے سلامتی بھیجنے کا کونسپٹ چرہ آ رہا ہے لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کا سلامتی بھیجنے کا یہ کونسپٹ مسلمانوں سے بلکل الگ ہے دوستو ان تینوں دھرموں کی قومن چیزوں میں سے ایک قومن چیز خطنا کروانا بھی ہے کیونکہ خطنا کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھی جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو تینوں ہی دھرم میں بہت زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی خطنا کروانا ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ عیسائیوں کے کچھ فرقے اپنی خطنا نہیں کرواتے ہیں بیاج یعنی انٹرس لینا بھی ان تینوں ہی دھرموں میں منع ہے اور اس جیسی اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان تینوں ہی دھرموں میں کومن پائی جاتی ہیں فیلحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں